سودا کے توش ہے خاص سے گزشتہ دنوں لاہور میں ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک بیٹے نے اپنے ڈاکٹر والد کو قتل کروا دیا اس علمناک واقعے کی اگر تفصیلات میں جائیں تو وہ بچہ نشے کہا دی تھا بائیس اور نہ جانے کس کس طرح کے نشے ان دنوں ہمارے طلب و ہمارے نوجوانوں کی عام دسترس میں ہیں بیٹے تو بیٹے اب ہماری بیٹیاں بھی اس تکلیفتے صورتحال سے محفوظ نہیں میں سوچتی ہوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ ہمارے جو خوشحال گھروں کے بچے ان کے لیے یہ ہے کہ جس قسم کے تعلیمی اداروں میں وہ جاتے ہیں وہاں پر سپورٹس کا یا فیزیکل ایکٹیوٹی کا اس قدر وافر بندو پاس نہیں ہوتا کہ بچے ایسی ایکٹیوٹیز میں انٹلج رہے ہیں اور جب بچے بہت سا ٹائم کمپیوٹرز کے اوپر لیپ ٹاپس کے اوپر رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی دنیا وہی بن جاتی ہے اور ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے اندر جسمانی مشکت کی عادت نہیں رہتی اور جس کے بعد اور ایکٹیوٹیز کے ساتھ دوسری اخلاقی برائیوں کے ساتھ سابقوں نشے کی طرح بڑھتے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ تعلیمی اداروں میں سپورٹس کو بہت زیادہ ٹائم ملنا چاہیے فیزیکل ایپٹیوٹی کا ٹائم بہت بڑھانا چاہیے ہو سکے تو اس کے ایک دن میں دو سے تین پیریڈ رہنے چاہیے اور تعلیمی اداروں کے لیے یہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے اسپیشلی سکولز کے لیول پر کہ بچوں کا کوئی تعلیمی دارہ قائم نہ ہو سکے جب تک اس کے ساتھ ایک دو ایکڑ کی گراؤنز نہ ہو یہ بہت ضروری ہے یا سکولز کو پابند بنایا جانا چاہیے اور انہیں جو بڑی گراؤنزوں کے ساتھ کننیکٹ کیا جانا چاہیے کہ جہاں پر وہ بھرپور طریقے سے بچے کھیلوں میں حصہ لیں اور بچوں کی ہیلدی ایکٹیوٹیز ہوں اور جو وہ جنگ سارا وقت کھاتے ہیں نہ صرف وہ حضم کر سکیں اپنے آپ کو فیٹ رکھ سکیں بلکہ وہ ڈرکھ سے بھی دور رہیں کیونکہ کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گر اور سست زندگی آپ کو کیونکہ برین بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے کنیکٹ اور چیزوں کے ساتھ کر جاتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ جسمانی مشکت میں جسمانی ورزش میں رہیں تاکہ آپ کا دماغ پر آگندگی سے بچ سکیں